السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی رائز بیلنگ میں جو الیکٹریسٹی مخکمہ ہوتا ہے وہ کس طرح بجلی پروائیڈ کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے جس نے یہ بیلنگ ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ اس کے پاس اس کے پورے ڈرینگ ہوتا ہے جس میں اس نے اس کا الیکٹریکل کے ڈرینگ بنایا ہوتا ہے جس میں لائٹ فاور سوکٹ ہر چیز اس میں بنائی ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کا پورا لوڈ آجاتا ہے لوڈ آنے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیلنگ کا ٹوٹل لوڈ اتنے کلو وارڈ ہے اب کلو وارڈ کیا چیز ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی الیکٹریکل کے چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارڈ لکھا ہوتا ہے دو سو وارڈ تین سو وارڈ اس طرح پیچھے اگر آپ دیکھو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ وہی کلو وارڈ ہے جیسے ایک کلو میں ہزار گرام ہوتے ہیں اس طرح کلو وارڈ میں بھی ہزار وارڈ ہوتے ہیں تو یہ وارڈ تھوڑے تھوڑے جمع ہو کے ایک ہزار جب ہو جائے تو وہ ایک کلو وارڈ بن جاتے ہیں پھر دو کلو وارڈ تین کلو وارڈ اس طرح پورے بیلنگ کا لوڈ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے مثلاً پندرہ سو کلو وارڈ تو ڈیزائن کے وقت اس میں جتنے وارڈ ہیٹر ہے وارڈ پمپ ہے اس ہی کتنے ہیں وہ سارا دیزائن والا بنا دیتا ہے پھر اس کے مطابق آپ کے پاس ٹوٹل کلو وارڈ آ جاتا ہے کہ اس ٹاور کا اتنا کلو وارڈ لوڈ ہے کلو وارڈ سے آپ نے پھر اس کا ٹرانسپرمر سلک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ٹرانسپرمر لگے گا ٹرانسپرمر کے سائز کے لیے آپ نے ٹوٹل کلو وارڈ کو جو ہے پوائنٹ ایٹ سے تقسیم کرنا ہے تو آپ کے پاس کیوئے آ جائے گا پاندرہ سو اگر آپ کے پاس پاندرہ سو کیلو وارڈ لوڈ ہے اب اگر آپ اس کو پوائنٹ ایٹ سے تقسیم کرو گے تو آپ کے پاس اٹھارہ سو پچھتر کیوئی آئے گا جو کہ ٹرانسپرمر کے سائز کے مطابق آپ اس کو ٹرانسپرمر لگاؤ گے جو ہے اس کو دو ہزار کیوئی کا ٹرانسپرمر لگے گا ڈیزائنر نے اس کے مطابق پورے ڈرنگ بنائے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو الیکٹرسٹی کے اتاریٹ ہی ہوتی ہے اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریا میں ہماری کیبل ہے تو وہ ادھر سے اس کو کنیکشن پروائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس بھی پورے علاقے کے ڈرنگ ہوتے ہیں تو وہ لوڈ کے مطابق اس کو کیبل بچھا دیتے ہیں زمین میں آجاتی ہے یا وہاں ہٹ لائنے تو وہاں ہٹ سے آجاتی ہے تو آپ کو ٹرانسپرمر میں 11 کیوئی سپلائی دے دیتے ہیں ٹرانسپرمر کے بعد آپ جو ہے علوی کے کیبل بچھا دیتے ہیں جو آپ کے مینڈ ڈی بی ہوتی ہے بڑا پینل جو ہوتا ہے اس میں آجاتا ہے جو کہ ہر ایک پلور پر ایک الیکٹرکل روم ہوتا ہے اور اس میں ایک اسم ڈی بی لگی ہوتی ہے اور پھر اس اسم ڈی بی سے جس پلور میں پلیٹ ہے بہت سارے پلیٹ میں ایک ایک ڈی بی لگی ہوتی ہے جو ڈی بی جس پلور میں ہے ادھر سے سارے ڈی بیاں پھیڈ ہو جاتی ہے پھر اگلے پلور میں دوسری اسم ڈی بی سے اس پلور کے سارے ڈی بیاں پھیڈ ہو جاتی ہے اس طرح جتنے بھی پلور ہے 20 پلور کا بیلڈنگ ہے 28 کا ہے 30 کا ہے ان سب کا یہی سیچویشن ہوتا ہے کہ ہر ایک پلور پر ایک اسم ڈی بی اپنے رکھنی ہے جو نیچے ام ڈی بی ہے اس سے پی ڈو رہی ہے اور اس پلور کے سارے ڈی بیا اس اسم ڈی بی سے پی ڈو رہی ہے اگر زیادہ لمبہ بیلڈنگ ہے تو اس کے لیے ایک ام ڈی بی جو ہے وہ نیچے کران پلور میں رکھ دیتے ہیں اور ایک اوپر ٹاپ روپ پر رکھ دیتے ہیں تو آدھر نیچے سے ٹاور نیچے والا پیٹ کر دیتا ہے اور اوپر سے آدھر ٹاور اوپر والی ام ڈی بی سے پیٹ کر دیتا ہے